شیر افضل مروت نے ٹویٹر پر شعیب شاہین پر سخت الزامات لگا دیے شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم میں واحد غدار کہہ دیا ایک بندے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کا فیصلہ پی ٹی آئی پارٹی کرے گی نا شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا جسے میں نے کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد گلیٹ کر دیا اب میں واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شیب شاہین ایڈوکیٹ ہے پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے پارٹی نے اس کو تردید کر دی اس کی الزامات کی پی ٹی آئی نے مجھے اوفیشلی پانچ ترجمان مقرر کی ہیں اس میں سے میں بھی شامل ہوں تو میرا جو ورزن ہے وہ پی ٹی آئی کا ورزن ہے مزید شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اس کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو تحریک انصاف میں میری پوزیشن کو کمزور کرنے کی ترغیب دے گا وہ اپنے خفیہ دوستوں کے ذریعے مجھے نشانہ بنا سکتا ہے لیکن یہ مقدس فریضہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کو یہ گھٹیا چہرے سے اگاہ کروں میں ایک بڑا مشن لے کے چل رہا ہوں عمران خان کا پیغام پبلک تک پہنچانا ہے اس لیے جو اگر چھوٹی موٹی رکاپٹیں آتی ہیں اگر میں ان میں پھس جاؤں گا تو لہذا اب اس سے آگے سوال کریں سر ویسے آپ تو عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں نہیں چاہا رہا ہوں کہ اس موضوع پہ میں بات کروں کیا کہیے گا عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے شفٹ کیا گیا ہے اڈیالا جیل میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہ شفٹ کیا جائے اس بارے میں آپ کیا کہی ہوئے دیکھیں اس وقت ہم نے چیلنج کیا تھا جس وقت وہ اڈیالا جیل کا حکم ہوا تھا لیکن اس وقت کسی کے کہنے پہ اٹک جیل چلے گئے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی دو مہینے پہلے کہ جناب یہ تو اڈیالا جیل کا حکم ہے تو آپ ادھر کیوں لے گئے ہیں تو دو مہینے کے بعد جب اس کیس میں زمانت ہو چکی ہے سائفر کیس پہ زمانت لگی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے فیسرہ کر دیا نہیں جی ان کو ادھر اڈیالا جیل لائے جائے تو میرا خواہل ہے کہ اس پہ بھی ان کی سازش ہو سکتی ہے کسی طریقے سے سائفر کیس پہ پھسایا جائے اس میں الیکشن سے پہلے ان کو باہر نہ آنے دیا جائے کوئی جائنٹ ٹرائل شروع کیا جائے that would be a kind of trap ہمیں اس میں بھی کوئی trap نظر آتا ہے کوئی زیادہ ہمیں ان سے کوئی اچھائی کی تبقہ نہیں ہے کیا سٹریٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈران ہیں جو ابھی گریفتار اور ان کو تو عدالتوں میں نہیں پیش کیا جارا سر اس کے لیے کیا لائے عمل ہے آپ کا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی اوپر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کرائیں لوگوں کو اس طرح کا جبر خوف کی فضاء پیدا کر کے کون سے کریڈبل الیکشن ہو جائیں گے اگر ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے آپ نے اس طرح جبر اور ظلم کا طریقہ کار اڈاپ کر لیا تو یہ بڑے قابل افسوس بات ہے اور پورے پاکستان کی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ آج عمران خان اور پی ٹی آئی کو پسند کرتی ہے اور ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے سپورٹ کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے ورکرز کو ان کے خواتین کو ان کے لیڈرز کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کے یا ان کو اغواہ کر کے یا مختلف مقدمات میں الجھا کر کے یہ پاکستان کا کوئی اچھا چہرہ ہم پیش نہیں کر رہے یہ قابل افسوس بات ہے یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے لاؤ انفورسمنٹ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریاست ماں کی ہترہ ہونی چاہیے نہ کہ وہ ڈائن بن جائے آج قاضی فائدی صاحب نے جو فیضاباد درنا کیس کے حوالے سے دی ہے اور پاکستان تحریکین صاحب نے ریویو پٹیشن واپسی لینی اور پارٹی بننے سے بھی انکار کر دی ہے کیا کہیے گا آج کے جوری مارکس تھے قاضی صاحب کے اس حوالے سے دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے قاضی صاحب نے اس حوالے سے کہ ان کو پڑھوایا کہ کیا کیا اس میں ججمنٹ کے پرنسپلز ہیں اور اس ججمنٹ پہ اگر عمل درامت ہو جائے آج بھی ہو جائے ماضی میں بھی ہو جاتا تو ہمیں تاریخ کے ایک نئے رخ کے اوپر ہمارا پاکستان چل پڑے گا اس کی اندر ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں تمام اداروں کے آئین کے مطابق جو متعین حدود ہیں اس کے مطابق کام کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا لوگ کے بنیادی حقوق بہا لوں گے بہت شکریہ سر